ہاں تو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ چلیے اس ویڈیو میں ہم لوگ اسم یعنی کی ناؤن کی قسموں کو پڑھ لیتے ہیں میں اسم کیا ہے یہ بتا دی ہوں ہم اپنی آنکھوں سے جو کچھ بھی دیکھتے ہیں جس کا کچھ نام ہو جو بھی چیز دیکھتے ہیں جس کا کوئی نام رکھا گیا ہو اسے ہی ہم اسم کہتے ہیں یہ میں بتا چکی ہوں اس کے پہلے والے ویڈیو میں اب چلیے سمجھتے ہیں اسم کی کتنی قسمیں یعنی کی ٹائپس ہوتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں چھے ہوتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں ساتھ ہوتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں تین ہوتے ہیں اسی میں سٹوڈینٹ گھبرائے رہتے ہیں کتنے ہوتے ہیں چلیے سمجھتے ہیں اسم کا میں پہلے سے definition لکھ دی ہوں وہ کلمہ جو کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم کہتے ہیں جیسے کی محمود لاہور پٹنا جو کچھ بھی آپ دیکھیں اسے اسم کہتے ہیں یہ definition میں لکھ دی ہوں کیونکہ پچھلا والے ویڈیو میں میں بولی تھی کہ definition لکھ دوں گی اسم کو ایک آدھار پر ایک لہار سے بات آگیا ہے جیسے کی میں آپ کو بولو میں آپ کو بھی سٹوڈینٹ ڈو اور بولی کیلی جیس کو باتی ہے اس کو الگ الگ کیجئے تو آپ کیا کریں گے اس کو کوئی آدھار لیں گے نا باتنے کا جیسے کی آپ اس کو کلاس کی آدھار پر بات سکتے ہیں کہ 10th class والے ایدھر ایک ورگ میں آجاؤ اور 12th class والے ایک ورگ میں آجاؤ یا پھر آپ ان کے سکھا کی آدھار پر بات سکتے ہیں جو زیادہ چلا کے ہیں ان کو ایک ورگ میں رکھو اور جو کم چلا کے ان کو ایک ورگ میں رکھو یا پھر ان کو جنڈر کے ادھار پر الگ کر سکتے ہیں جو فیمیل ہے اس کو ایک الگ رکھو اور جو میل ہے اس کو الگ رکھو ملپ دو ورگوں میں بات سکتے ہیں کوئی ادھار ہونا چاہیے اسی طرح اسم کو بھی نا ایک آدھار یعنی کی لہات سے باتا گیا ہے دیکھئے اسم کی جو استعمال اور معنی کے لہات سے نا دو کس میں ہوتی ہے استعمال مطلب ناؤن ناؤن مطلب سمجھ یہ نام اب چاہے وہ جو چیز کا نام ہو ٹھیک ہے تو اسم یعنی کی ناؤن کو ہم لوگ جس طرح یوز کرتے ہیں اور جس طرح اس کا معنی ہوتا ہے اس کے لہات سے اس کے ادھار پر استعمال یعنی کی یوز کے لہات سے دو بھاگویں باتا گیا ہے اسم معرفہ اور اسم نقرا ٹھیک ہے یہاں تک کلی ہے اب آتی ہے بناوٹ کے لہات سے اسم یعنی کی نام ناؤن کو بناوٹ کے لہات سے یعنی کی وہ نام وہ ناؤن کس طرح بنا ہے کیسے بنا ہے اس کے اس کے بناوٹ کے لہات سے بناوٹ کی ادھار پر اس کو تین بھاگویں باتا جائے اسم زامیر اسم مزدر اور اسم مشتق ٹھیک ہے اور اسم کی جو نرملی ایک اسمیں ہوتی ہے نا وہ دو ہوتی ہے اسم میں ذات اور اسمیں صفت اب بتائیے کتنا اسم کی ٹوٹل کس میں ہوئی یہ دو تین اور دو پورا ٹوٹل ملا کر سات کس میں ہوئی تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کی اسم کی بتائیے کتنی کس میں ہیں تو آپ اس سے جیرور پوچھئے گا کس کے آدھار پر بتاؤں استعمال کے لہات سے کی بناوٹ کی لہات سے کی کس سے استعمال بناوٹ کی لہات سے تین اور اگر بات کریں نورملی تو دو ہوتی ہے اور ٹوٹل اسم بناوٹ اور استعمال سب کو ملا کر کتنا ہوتا ہے تو ٹوٹل سات اسم کی کتنے کتنی ساتھ ٹھیک ہے یہاں تک کلی ہے اب ہم لوگ سمجھتے ہیں اسم معرفہ یعنی استعمال کے لہات سے دو بھاگوں میں باتا گیا ہے ناؤن کو اسم معرفہ اور اسم نقرہ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اس معرفہ کا انگلیز میں بولتے ہیں proper ناؤن اور اسم نقرہ کو بولتے ہیں کومن ناؤن یہ آپ لوگ بچپن میں انگلیز گرامر میں پڑے ہی ہونگے چلیں اس کو سمجھ لیتے ہیں مالنے جی اسم معرفہ جانب اور یہ اسم نقرہ ٹھیک ہے اس معرفہ اور اسم نقرہ کسے کہتے ہیں proper ناؤن سمجھ میں آرہا ہے انگلیز grammar میں آپ ضرور پڑھے ہوں گے common noun بھی پڑھے ہوں گے اسم مارفہ proper noun ہے اور اسم نکرہ common noun ہے اسم مارفہ ہم اس اسم اس نام کو کہتے ہیں جو بہت ہی زیادہ خاص ہے خاص نام کو اسم کہتے ہیں چاہے وہ خاص جگہ ہو چاہے وہ خاص انسان ہو چاہے وہ خاص چیز کا نام ہو خاص چیز کے نام کو اسم مارفہ یا ان کی proper noun کہتے ہیں اور اسم نکرہ جو عام نام کو جیسے کی اگزامپل دیتی ہوں اگر میں بولوں کہ میں یوٹیوب چینل پر پڑھاتی ہوں میں یوٹیوب چینل پر پڑھاتی ہوں تو آپ کو کیا معلوم چلے گا کہ کوئی ہے یوٹیوب چینل جس پر میں پڑھاتی ہوں لیکن اگر میں یہ بولوں کہ میں گیاپن اکیڈمی یوٹیوب چینل پر پڑھاتی ہوں تو اس سے گیاپن اکیڈمی کیا ظاہر کر رہے خاص نام کو ظاہر کر رہے تو یہی گیاپن اکیڈمی کیا ہو گیا اس مارفہ ہم لوگ کا گیاپن اکیڈمی کیا ہو گیا گیاپن اکیڈمی اس مارفہ ہو گیا کیونکہ گیاپن اکیڈمی چینل جو ہے یہ خاص ہے اور جو یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل تو اس میں سب ہی یوٹیوب چینل آئیں گے خاص گیاپن اکیڈمی نہیں آئے گا تو جس میں جو عام نام ہو اور جس سے جاتی کا پتہ چلے یوٹیوب چینل آم نام ہو گیا اور اس میں بہت سارے چینل آ سکتے ہیں یعنی کہ پوری جاتی آ سکتی ہے تو اسم نہ کروں جیسے کہ اگر میں بات کروں کوہے ہمالے دیکھیں ایکزامپل بھی لیوں اس مارفہ کی کوہے ہمالے یعنی کہ ہمالے پروت یہاں پر ہمالے پروت کیا ہے ہمالے پروت اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی پروت ہے جس کا نام ہے ہمالے یعنی کہ خاص نام کی بات کی جاری ہے تو ہمالے پروت کیا ہو گیا اس مارفہ لیکن صرف میں بولی کہ یہ پروت ہے یعنی کہ پہاڑ ہے پتہ نہیں چل رہا ہے کون سا پہاڑ ہے تو یہ ہو گیا اسم نہ کروں کہنے کا مطلب ٹوٹل ملا کر یہ ہے اس مارفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص سخت زگا یا چیز کے نام کو ظاہر کرے جیسے کوہے ہمالے اور پٹنا سہر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسم نہ کروں وہ اسم ہے جو کسی شخص زگا یا چیز کے عام نام کو ظاہر کرے جیسے کی پہاڑ کتاب شہر اسم مارفہ جو کی خاص نام کو ظاہر کرے اور اسم نکرہ جو عام نام صرف اتنا یاد رکھئے اسم مارفہ مطلب خاص نام اور اسم نکرہ مطلب عام نام ندی میں باڑ آ گئی کون سی ندی میں معلوم نہیں ندی میں پوری ندی آ سکتی اس کی جاتی کا پتہ چل رہا ہے تو ندی کیا ہو گیا اسم نکرہ لیکن گنگا ندی میں باڑ آ گئی تو گنگا ندی کیا ہو گیا گنگا ندی اسم مارفہ ہو گیا یہاں پر صرف گنگا ندی کی باتے میں بات کی جاری تو اسم مارفہ گنگا ندی کیا ہو گیا خاص ہو گیا تو اسم مارفہ مطلب خاص نام اور اسم نکرہ مطلب عام نام کلیر ہے یہاں تک اب اس کا definition بھی میں لیکھ رہی ہوں آپ اس کا screenshot لے لیجیے لیجیے screenshot ہاں تو اسم مارفہ کی قسموں کو سمجھ گئے سوری اسم کی قسموں کو سمجھ گئے اور اسم معرفا اور اسم نقرہ یعنی کی'dan Pl Ads community sai ab اس کے نیکشٹ ویڈیو جو آئے گا وہ اسم معرفا یعنی کی Proper لان کی قسموں کو میں بتاؤں گی اس معرفا کا کتنی قسمیں ہے یہ نیکشٹ ویڈیو میں بتاؤں گی تب تک کے لیے جائے ہند اور خدا حافظ